دوستو اپیسوڈ چالیس میں آپ نے دیکھا کہ امیر علی قدر العزیز حلیمہ سلطان کے شادی سے انکار پر حلیمہ سلطان کو امیر علی قدر زبدستی اپنے ساتھ لے کر سفر پر رمانہ ہو جاتے ہیں ارتوگرل کو حبر مل جاتی ہے اور وہ اکیلے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کافلے والوں کا راستہ روک لیتا ہے دوستو اپیسوڈ اکتالیس میں کیا ہوگا جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی منفرد ویڈیو آپ کے پاس جلد پہنچ سکتے ہیں دوستو اپیسوڈ اکتالیس میں آپ دیکھیں گے کہ ارتوگرل کافلہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور سارے سپائیوں کو مار گراتا ہے لیکن حلیمہ اور العزیز کو وہاں موجود نہیں پاتا پھر اچانک مزید سپائی حملہ آور ہوتے ہیں اور ارتوگرل کو پکڑ لیتے ہیں اور ارتوگرل کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور گلے میں فانسی کا پھندہ ڈال دیتے ہیں دوسری جانب قلعہ میں قید نورگل کو ترکوں کے حلاف لڑنے کے لیے مزید اس کو تیار کیا جاتا ہے نورگل جو کہ ارتوگرل کا بہت اچھا دوست تھا لیکن اب سلیبی نورگل کو ہی ارتوگرل کے حلاف استعمال کریں گے کیونکہ اب وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے ادھر ارتوگرل کو فانسی دینے کے لیے امیر العزیز بیتاب ہیں لیکن جب ارتوگرل کہتا ہے کہ ناصر کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ اگدار ہے تو امیر العزیز رک جاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے اپیسوڈ 41 کا انتظار کیجئے گا امیر کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس منفرد چینل کے ساتھ منسلک رہیے گا